اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشراہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے ابو طاہر ابن وحب یونس بن یزید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشراہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد کی وہ جگاہ دکھائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف فرمایا کرتے تھے سحل بن عثمان عقبہ بن خالد سکونی عبید اللہ بن عمر عبدالرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشراہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے یحیاء بن یحیاء ابو معاویہ سحل بن عثمان حفظ بن غیاس حشام ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابن نمیر حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشراہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے قطعبہ بن سعید لیس اقیل زہری عرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشراہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہن اعتقاف فرمایا کرتی تھیں یحیٰ بن یحیٰ ابو معاویہ یحیٰ بن سعید عمراہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اعتقاف کا ارادہ ہوتا تو صبح کی نماز پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف والی جگہ میں تشریف لے جاتے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خیمہ لگانے کا حکم فرمایا تو خیمہ لگا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری اشراہ میں اعتقاف کا ارادہ فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لئے خیمہ کا حکم دیا تو ان کے لئے بھی خیمہ لگا دیا گیا اور ان کے علاوہ دوسری ازواج متحارات رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خیمے لگانے کا حکم فرمایا تو ان کے لئے بھی خیمے لگا دیے گئے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیموں کو لگے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ کھولنے کا حکم فرمایا تو وہ کھول دیا گیا اور رمضان کے مہینے میں اعتقاف چھوڑ دیا یہاں تک کہ شوال کے ابتدائی عشراہ ہمیں اعتقاف فرمایا ابن ابی عمر سفیان عمرو بن سواد ابن وحب عمرو بن حارس محمد بن رافع ابو احمد سفیان سلماہ بن شبیب ابو مغیراہ اوزاعی زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابن اصحاق یحییٰ بن سعید عمرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیے خیمے لگا دیے گئے تاکہ یہ اعتقاف کریں اسحاق بن ابراہیم حنجلی ابن ابی عمر ابن عییناہ اسحاق سفیان بن عییناہ ابی یعفور مسلم بن صبیح مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشراہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش کرتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے قتیباہ بن سعید ابو کامل جہدری عبدالواحد بن زیاد قتیباہ عبدالواحد حسن بن عبید اللہ ابراہیم اسود بن یزید سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشراہ میں اتنی ریاضت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں اتنی ریاضت نہیں کرتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ماہ زل حجہ کے عشراہ میں کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ابو بکر بن نافع عبدی عبد الرحمن سفیان سفیان عمش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زل حجہ کے عشراہ میں روزہ نہیں رکھا